آپ دراز سلر سنٹر پر دراز سلر ایپ کے ذریعے بھی اپنی پرادکٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں موبائل کے ذریعے سلر سنٹر ایپ کے ذریعے پرادکٹ اپلوڈ کرنے کے لیے آپ نے سمپلی دراز سلر ایپ انسٹال کر لینی ہے اور اس کے بعد اپنے یوزر آئیڈی اور پاسورٹ سے لاغن ہو جانا ہے یوزر آئیڈی اور پاسورٹ سے لاغن ہونے کے بعد آپ نے پرادکٹ سیکشن پر نیوگیٹ کرنا ہے اور پرادر سیکشن پر نیوگیٹ کرنے کے بعد آپ نے ایڈ پرادرکٹ پر کلک کرنا ہے آپ یہ بات ذہن میں رکھئے کہ آپ نے یہاں پر سہم اسی پراؤسس سے ہی ڈسکریپشن، ٹائٹل اور ہائی لائٹس ایڈ کرنی ہے جیسے آپ اپنے ڈسٹاپ کمپیوٹر پر کرتے ہیں یہ طریقہ ایکار کافی زیادہ آسان ہے اور ڈسٹاپ کی نسبت آپ یہاں پر جلد از جلد اپنی پرادرکٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں کرنے پرادرکٹ نیو میں آپ نے وہی پوائنٹزین میں رکھنا ہے کہ اپنے پرادرکٹ کی پرپرٹیز کو پہلے ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد پرادرکٹ کا نیو ٹائپ کرنا ہے یہاں پر جتنا ہو سکے آپ نے کن سائیز اور شار ٹائٹل رکھنا ہے یعنی کہ آپ کے ٹائٹل کی ٹوٹل لیندھ پرادرکٹ نیو کی لیندھ ٹوئنٹی فائی ورڈ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے آپ نے ٹوئنٹی فائی ورڈ میں رہتے وقت آپ نے ہمیشہ پروڈٹ کی رائٹ کیٹیگری چوز کرنی ہے یہاں پر سیمپل کے طور پر میں نے یہاں پر ڈریسز کی کیٹیگری چوز کی ہے جو فیشن گرلز اور ڈریسز کی کیٹیگری میں آتا ہے یہ کیٹیگری چوز کرنے کے بعد آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے موبائل کا بیک بٹن استعمال نہیں کرنا بلکہ نیچے موجود کنفرم کا بٹن استعمال کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ نے یہاں پر اپنے برینڈ کی سیلیکشن کرنی ہے میں یہاں پر اپنا برینڈ جو ہے وہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں دہ فیشن زون برینڈ سیلیکشن کے بعد آپ کے پاس جو سب سے اہم انپورٹنٹ انفرمیشن آتی ہے وہ آتی ہے آپ کے پروڈٹ کی ہائی لائٹس آپ نے موڈل نیم ٹائپ کرنے کے بعد اپنی پروڈٹ کی ہائی لائٹس جو ہے وہ لکھنی ہے یہ ہائی لائٹس آپ نے شارٹ اور کنسائز لکھنی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ یہ تمام تر ہائی لائٹس جو ہے وہ تین لائنوں پر موشتے ملو یعنی کہ ٹوٹل تین لائن ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ زیادہ ہائی لائٹس لکھیں گے تو ممکن ہے کہ باہر کنفیوز ہو جائے اور وہ آپ کی پروڈٹ کو نہ خریدے یہاں پر ہائی لائٹس میں میں یہاں پر پروڈٹ کی پراپرٹیز منچن کر رہا ہوں یعنی کہ لیندھ یہاں پر لکھ رہا ہوں اور اس کے بعد اس کا سٹف میں لکھوں گا لیندھ میں میں نے یہاں پر ٹو پائنٹ فائیو میٹرز اس کی ٹوٹل جو میئرمنٹ ہے وہ لکھی ہے اور اس کے بعد میں نے نیکسٹ میں سٹف لکھا ہے یعنی کہ یہ دو بٹا کی سٹف میں ہے اور کس کلر میں ہے کلر میں یہاں پر سکن دے رہا ہوں کیونکہ اوپر ٹائٹل میں بھی میں نے سکن کلری منچن کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے کلر کو الہدہ سا نام بھی دے سکتے ہیں مثال کے طور پر میں نے یہاں پر سکن کی وجہے فیشن سکن لکھا ہے اور اس کی پراپرٹیز میں یا ہائی لائٹس میں میں نے یہاں پر واشیبل اور ڈیوریبل کا لفظ لکھا ہے جو کسٹور کے مائنڈ میں ایک بائنگ اٹینشن جو ہے وہ کریئٹ کرتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ای کامرس کے جتنے بھی وائرز ہوتے ہیں ان کو ایسنس چاہیے ہوتی ہے آسانی چاہیے ہوتی ہے تو میں نے یہاں پر ریڈی ٹو ویئر بھی لکھ دیا ہے کہ ان کو یہ دوبٹہ خریدنے کے بعد کسی قسم کی مزید سٹیچنگ کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ دوبٹہ جو ہے وہ ریڈی ٹو ویئر ہے اس کے بعد پروڈٹ ڈسکرپشن میں میں نے یہاں پر اس پروڈٹ کے بارے میں ڈسکرپشن ایڈ کی ہے جو ان ڈیٹیل بھی ہو سکتی ہے اور ٹو اور ٹری سینٹنسز پر مشتمل ہو سکتی ہے میں یہاں پر سیمپل کے طور پر ایک کامن پروڈٹ ڈسکرپشن جو ہے وہ لکھ رہا ہوں آپ اپنی مرضی سے اپنی پروڈٹ کے مطابق یہاں پر ڈسکرپشن ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کی پروڈٹ کا کوئی ویڈیو یو ایرل وغیرہ ہے تو آپ نے وہ ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پروڈٹ کی باقی ڈیٹیلز کو ایڈ کرنا ہے پروڈٹ کی باقی ڈیٹیلز میں آپ نے سب سے پہلے یہ نمبر آف پیسیز جو آپ پروائیڈ کریں گے وہ یہاں پر منشن کرنے ہیں اور اگر آپ کی کیٹیگری ڈریس کے حوالے سے ہے جیسے کہ میں اس کیٹیگری میں ایڈ کر رہا ہوں تو میں ڈریس ٹائپ سیلیٹ کروں گا یہ آپ کے سامنے تمام تر ڈریس ٹائپ سے میں ان میں سے کوئی ایک ڈریس ٹائپ سیلیٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد نیکسٹ آپ نے ڈریس کی لینٹ سیلیٹ کرنی ہے اگر آپ کسی اور کیٹیگری میں پروڈٹ اپلوڈ کر رہے ہیں تو آپ کو دیگئے یہ تمام تر آپشنز مختلف بھی ہو سکتی ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ یہ بالکل سیم ہو یہاں پر میرا مقصد آپ کو دراز کی سیلر سینٹر ایپ کے ذریعے اپنی پروڈٹ اپلوڈ کرنے کا طریقہ بتانا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ نے اپنی پروڈٹ کے حوالے سے جتنے بھی فیچرز ہیں وہ اپنے ایڈ کرنے اسال کے طور پر اگر آپ پرفیوم سیل کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو دیگئی آپشنز جو ہیں وہ پرفیوم سے حوالے سے ہوں گی اور اس کے رابع اگر آپ کاسمیٹکس یا بیوٹی پروڈٹس سیل کر رہے ہیں تو یہاں پر دی گئی تمام تر آپشنز کاسمیٹکس کے حوالے سے ہوں گی تو یہ ضرور نہیں کہ یہی سیم آپشنز آپ کو سیلر سینٹر اپلوڈ میں نظر آئے آپ اپنی پروڈکٹ اور اپنی کیٹیگری کے حوالے سے وہاں پر موجود تمام تر آپشن کو سیلیٹ کر سکتے ہیں اور جو جو آپ انفرمیشن وہاں پر دینا چاہتے ہیں وہ آپ ایزیلی دے سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہم نے یہاں پر جو سب سے امپورٹن بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پکچر کی یعنی کہ آپ نے پروڈٹ کی پکچر اسکیو اور ویٹ جو ہے وہ کس طرح سے ایڈ کرنا ہے تو وہ پروسیس جو بھی میں آپ کو یہاں پر ایکسپلین کر دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہاں پر ڈسکرپشن لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر پروڈٹ کی باقی تمام انفرمیشن لکھنی ہے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ جتنی زیادہ آپ کی پروڈٹ کی لسٹنگ ایکوریٹ ہوگی اتنے زیادہ آرڈر آنے کے چانسز آپ کے پاس زیادہ ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپ نے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ خامخواہ لینٹھی ڈسکرپشن اور اننیسیسری انفرمیشن سے اوائیڈ کرنا ہے کیونکہ اننیسیسری انفرمیشن جتنی بھی ہوتی ہے وہ ہمیشہ بائیر کے ذہن میں سوالات پیدا کرتی ہے اور جتنے زیادہ بائیر کے ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں اتنے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی پروڈٹ چھوڑ کے چلا جائے اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ای کامرس بائیر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سارے جالدباز ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے ڈیسیزن پاور کوئک ہوتی ہے ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا اور آپ کے پاس ان کی اٹنشن گراب کرنے کے لیے میکسیمم سیکنڈ کر ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ ان ٹوٹل سیونٹین سیکنڈ یو ہیو ہیو تو گیٹ تا بائیر اٹنشن اینڈ کمپلیٹ تا چیک آؤٹ پروسس ٹھیک ہے تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے اننیسیسری ڈسکریپشن اور اننیسیسری ورڈ سے ہمیشہ آپ نے اوائیڈ کرنا ہے اور ان سترہ ہی سیکنڈز میں آپ نے تمام تر کام کرنا ہوتا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ پروڈٹ کی جتنی بھی ویرییشنز ہیں وہ آپ نے کلیرلی منشن کرنی ہے اگر آپ کے پروڈٹ میں کلرز ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پروڈٹ سائزز میں آتی ہے تو آپ نے ان تمام تر سائزز کو منشن کرنا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ نے پروڈٹ کا ویٹ منشن کرنا ہے میں یہاں پر 0.3 کیجی یعنی کہ 300 گرام کا ویٹ منشن کر رہا ہوں ٹوٹل ڈیمنشن اور پیکنگ کی ٹوٹل ڈیمنشن یہاں پر منشن کر رہا ہوں اور یہاں پر میں پیکٹ کی ٹوٹل ڈیمنشن منشن کر رہا ہوں اس میں میں نے کوئی ایسی انفرمیشن نہیں لکھنی جو میرے شپنگ ریٹ کو بڑھا دے اور کسٹمر کو زیادہ شپمنٹ فی پی کرنی پڑے اس کے بعد نیکسٹ ایکشن میں میں یہاں پر پکچرز ایڈ کروں گا یہاں پر میں ایک سیمپل پکچر ایڈ کر رہا ہوں اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ پکچر سیلیکٹ کی اور یہاں پر میں نے اسے ایزیلی کراپ کرتے ہوئے کنفرم کا بٹن دبایا تو سیلر سینٹر ایپ میں میری یہ پکچر جو ہے ایز ای فینل پرادر پکچر میرے سامنے آگے اس کے بعد جتنی تمام تر ویریشنز آپ نے ایڈ کی ہیں ان تمام کی پکچرز آپ نے ون بائی ون اپلوڈ کرنی ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپ نے سیلر ایس کیو ٹائپ کرنا ہے اور سیلر ایس کیو ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے اس پرادر کی انہینڈ کونٹی یعنی کہ جتنی کونٹی آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ نے ٹائپ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے پرادر کی پرائس اور سپیشل پرائس ٹائپ کرنی ہے سپیشل پرائس اور پرادر پرائس میں آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کا ڈیفرنس جو ہے وہ 30% سے زیادہ نہ ہو کیونکہ اگر 30% سے زیادہ آپ ڈسکاؤنٹ دیں گے تو وہ بائیر کے ذہن میں سوالات پیدا کر دیتا ہے کہ اتنا ڈسکاؤنٹ آخر کیوں مل رہا ہے کہیں یہ سیلر فیک تو نہیں اس کے بعد نیکسٹ آپ نے پراؤڈٹ کی تمام تر پکچرز اپلوڈ کرنے کے بعد اس کی ویرییشنز اور ان تمام تر چیزوں کو چیک کرنے کے بعد آپ نے کنفرم کے بٹن پر کلک کرتے ہوئے اس پراؤڈٹ کی تمام تر پکچرز اپلوڈ کر لینی ہے پراؤڈٹ پکچرز اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس پراؤڈٹ کو ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کرنا ہے جو انفرمیشن آپ نے تمام تر ٹائپ کی ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے اس تمام تر انفرمیشن کو دیکھنے کے بعد آپ نے سب میٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور سب میٹ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پراؤڈٹ جو ہے وہ پراؤڈٹس میں شو ہو جائے گی یعنی جو سیلر سینٹر پر آپ کا پراؤڈٹس کا سیکشن ہے اس میں یہ کیو سی پینڈنگ میں شو ہو جائے گی اور اگر آپ نے پراؤڈٹس کا تمام تر ڈیٹا درست لکھا ہے اور سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے حوالے سے آپ نے ایک بات ذہن میں رکھی ہے کہ آپ نے زیادہ کیورڈ سٹفنگ نہیں کی اور کافی ساری ایسی چیزیں جو انیسیسری انفرمیشن تھی وہ ایڈ نہیں کی اور پراؤڈٹس کو صحیح کیٹیگری میں ڈالا ہے تو وہ پراؤڈکٹ ویڈن 2-5 آورز اپروو ہو جائے گی اور آپ کے سیلر سینٹر پر لائیو ہو جائے گی اور دراز کی ویب سائٹ پر لائیو ہو جائے گی اور اگر آپ کو کوئی کیو سی کا ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ آپ کو ویڈ ریزن جو ہے آپ کی سیلر سینٹر ایپ میں وہ بھی نظر آ جائے گا اور آپ وہ ریجیکشن بہت سانی دور کر سکتے ہیں